لنڈن میں جنم نینے والی اونچی لمبی سنم سعید اپنے دو چھوٹے بہن اور بھائیوں کے مقابلے میں بس واجبی شکل و صورت رکھتی بہن اور بھائی کمرشل میں آتے اور ایسے میں سنم سعید کو احساسیں کم تری ہوتی تو والدہ ان کا حوصلہ بڑھاتی کہ وہ ایک دن ایسا کام کریں گی کہ دنیا رشک کرے گی سنم سعید کی فیملی کو دیکھیں تو یہ مکس کلچر سے سجی ہے والدہ آٹ ٹیچر تھی تو والد انٹیئر ڈیزائنر سنم سعید کا زیادہ تر بچپن لنڈن میں گزرا جہاں ابتدا سے ہی انہوں نے کالج شیڈر میں حصہ لیا نوے کی دہائی میں جب ان کے والدین کراچی منتقل ہوئے تو سنم سعید نے یہاں اپنی اداکاری کا شوق جاری رکھا خوش قسمی سے ٹی وی میوزک چینل کی آرجہ بنی تو اپنی بے ساختہ گفتگو کی وجہ سے خاصی مشہور ہوئی اس عرصے میں وہ سٹینڈ اپ کومیڈی بھی کرتی رہی ہیں اداکاری میں قدم رکھنے سے پہلے سنم سعید نے بقاعدہ لاہور سے فلم اینڈ ٹھیٹر سٹیڈیز میں گریجویشن کی اے آر وائی کے دوہزار دس میں ڈراما سیریل دام میں انہوں نے ایسی اداکاری دکھائی کہ ہر ایک کی نگاہوں میں آگئی ڈرامے میں ان کا کردار ایک خود پسند اور مطلبی لڑکی کا تھا اس طرح میرا نصیب میں سائرہ یوسف کے ہوتے ہوئے انہیں اداکاری کا زیادہ جہور دکھانے کا موقع نہیں ملا جس کے بعد سنم سعید کا ایک اور ڈراما سیریل متائے جان نشر ہوا لیکن اس میں ان کی مجودگی بس نہ ہونے کے برابر ہی نوٹ کی گئی اگر یہ کہا جائے تو گلت نہ ہوگا کہ زندگی گلدزار ہے نے سنم سعید کو ایک نئی پہچان دی یہ ڈراما اس لیے بھی ہٹ ہوا کیونکہ اس سے پہلے فواد خان ہم سفر میں کام کر کے رات و رات سپر سٹار بن چکے تھے اور ان کی اس مقبولیت نے سنم سعید کو بھی فائدہ پہنچایا جنہوں نے کشف کے کردار میں ڈوب کر اداکاری دکھائی شہرت اور مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بھارت میں جب اسے دکھایا گیا تو ایک تا کپور کے سبھی ڈرامے اس کے سامنے مان پڑ گئے آنے والے دنوں میں سنم سعید کا ایک اور سپر ہٹ ڈراما دریا دل ثابت ہوا اسی طرح موحب مرزا کے ساتھ ان کا ڈراما مسٹر شمیم کون بھول سکتا ہے ٹھیٹر اور اردکاری کے ساتھ ساتھ سنم سعید نے میوزک کی دنیا میں بھی نام کمیا کوکس ٹوڈیو کے تیسرے سیزن میں وہ ساتھی گلوکاروں کے ساتھ سر سے سر ملاتی ہوئی نظر آئیں سنم سعید کا کہنا ہے کہ چھوٹی سکرین پر کام کرنے کے بعد اور ٹھیٹر میں نام کمانے کے بعد اب ان کی نگاہیں فلموں کی طرف تھیں یہی وجہ ہے کہ دو ہزار سولہ میں انہیں آخرکار فلم بچانا میں پہلی بار کسی مووی میں کام کرنے کا موقع ملا یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ اسی سال ان کی تین فلمیں مہمیر، دوبارہ پھر سے اور رحیم ریلیز ہوئیں ان میں رحیم تو دراصل ویلیم شیکسپیر کے نوول سے ماخوز تھی سنم سعید نے اس فلم میں جم کریکٹنگ دکھائی یا یوں کہہ لیں کہ فلم کی اقلوتی ہیروین کی بنا پر انہیں کھل کر اداکاری دکھانے کا موقع ملا اسی طرح ان کی فلم ازاد اور کیک بھی اپنی مثال آپ رہی ازاد کی تو سکریننگ ساؤتھ ایشیان انٹرنیشنل فلم فیسٹر میں دو ہزار سترہ میں ہوئی جبکہ کیک کو دو ہزار اٹھان کے اسی فلمی میلے کے بہترین فیچر فنکشن فلم کا ایوارڈ ملا گزشتہ سال ان کی فلم اشرت میڈ ان چائنہ کا بھی چرچہ رہا اب خبریں تو یہ بھی گرم رہی کہ وہ اور محب مرزا بہت قریب آگئے بلکہ حالیہ ایک ٹی وی انٹریو میں محب مرزا نے اشارہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد سنم سعید سے شادی کرنے والے ہیں سنم سعید نے بچپن کے دو سے دو ہزار پندرہ میں بیار چایا تھا لیکن پھر ڈیڑھ سال بعد ہی وہ اس رشتے سے اکتا آگئی سنم سعید کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد وہ دبائی منتقل ہو گئی اور طلاق لینے کی وجہ صرف یہ تھی کیونکہ وہ دبائی میں ایک جیسی روٹین لائف سے تنگ آ گئی تھی شوہر سارا دن دفتر میں ہوتے جن کا وہ انتظار کرتی اور اس دوران انہیں لگا جیسے ان کی زندگی اسی ڈگر پر چلتی رہی تو وہ بہت جلد زندگی کے سب ہی رنگوں سے محروم ہو جائیں گی شوہر کو بتایا بھی تھا کہ وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کی طرف سے مصبت ریسپانس نہیں ملا اور پھر ایک دن انہوں نے تھک ہار کر اپنی راہیں چدا کرنی سنم سعید اور محب مرزا کافی عرصے سے ایک ساتھ دیکھے جاتے ہیں اور کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ محب مرزا اور آمنہ شیک میں طلاق کی ایک وجہ سنم سعید بھی تھی سنم سعید کو زندگی گلزار ہے پر تین ایوارڈز مل چکے ہیں جبکہ اسی ڈرامے پر وہ بہترین اداکارہ کا لکس ٹائل اوارڈ دوہزار تیرہ بھی حاصل کر چکی ہیں اسی طرح دوہزار سترہ میں دوبارہ پھر سے میں فطری اداکاری ایسی دکھائی کہ ایک بار پھر لکس ٹائل اوارڈ کی حق دار ٹھیل اسی طرح ہم سٹائل میں ان کو کیک پر بہترین سٹائلش اداکارہ کا اوارڈ بھی ملا ہے سنم سعید ڈراموں اور فلموں میں ہی نہیں موڈلنگ کی دنیا کا بھی ایک چمکتا دمکتا نام ہے اور والدہ تو کئی برس پہلے چل بسیں لیکن سنم سعید کہتی ہیں کہ ان کی والدہ کی حوصلہ افضائی نہ ہوتی تو وہ آج اس مقام پر نہ ہوتی ہاں بس یہ ملال رہتا ہے کہ والدہ ان کو شہرت کے ساتویں آسمان پر سفر کرتے ہوئے زیادہ دیر تک نہ دیکھ پائیں